اسلام علیکم کیا حال چال ہے امیدے کہ سب خیریہ سے ہوں گے آج کا بلوگ ہونے والا ہے ایڈمنٹن سیٹی کا آج ہم دیکھیں گے ایڈمنٹن سیٹی کا ڈاؤن ٹاؤن اور ساتھ میں سسکیچوان ریور ہے وہاں پر بھی وزٹ کریں گے ساتھ میں دوست بھی ہیں سب کا کہنا ہے کہ پہلے کچھ کھا بھی لیتے ہیں اس کے بعد گمنا پھر نہ ہوگا بھئی یہ جی آگے ہم ڈمنٹن اور میں نے کافی لے لیا باقیوں کا پتہ نہیں اب کیا ارادہ آگے چل کے دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں لیا کافی دنوں بعد گومنے پھرنے کا پلان بنایا اور آپ نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ جس دن بندہ گومنے پھرنے کا پلان بنا لے موسم اسی دن قراب ہو جانا ہوتا ہے آج بھی فل بارش ہو رہی ہے اور ہم بارش میں پھر رہے ہیں بارش اور خراب موسم کی وجہ سے پلان ہم یہ بنائے کے گھر جا کے چل کرتے ہیں اور بارش کے رکنے کا انتظار کرتے ہیں پھر باہر نکلیں گے اب ایسے ٹھنڈے موسم میں اس بندے کی دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا یہ ہمیں اس شعب میں لے آیا کہتا کہ بیئر اٹھا کے چلتے ہیں اور بیٹھ کے لیتے ہیں اب میرا تو کوئی لینا دینا نہیں اس لیے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بندہ ایک دو بوتل اٹھا لے اور پھر چلتے ہیں لیکن اس بندے نے پورے کا پورا ڈبا اٹھا لیا اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور اگر کئی بھی گومنے پھرنے کا پلان ہو تو یہ بات لازمی شور کریں کے ساتھ میں ایک بندہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو کہ چپ نہ کرے بس شور ملہ لگائی رکھے اور یہ ہمارے ساتھ بھی ایک ایسا بندہ ہے بیک گراؤنڈ میں اس کی آواز فل آ رہی ہے اب تھوڑی در گر کے اندر چھار کے بیٹھنا اس لیے لفٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور ویڈیو اچھی بلی جا رہی تھی لیکن اسچدیب بھائی نے کچھ ایسی عرکت کر دی جس کی بجا سے مجھے یہ سین کاٹنا پڑ گیا بیئر میں بھی چار پرسنٹ الکہول ہوتا ہے اس لیے میں نے ہاتھ میں ریڈبل پکڑے ہی ہے حالانکہ مجھے ریڈبل بھی بالکل اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس کا ٹیسٹ اس سیرپ کی طرح ہوتا ہے جو کہ بخار کے وقت ہمارے ہاں وہاں ڈاکٹر دیتے ہیں بندے کو یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ لوگ زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر آکے انسان بے ہے یا ہی شراب یا ایسے دوسرے کاموں سے نہیں بائی سکتے اور یہ بات زیادہ تر ہوتی بھی ساتھ چاہ کیونکہ یہاں پر یہ چیزیں بہت زیادہ نورملائیز ہوتی ہیں آپ کو قدم قدم پر ایسی چیزیں فیس کرنا پڑیں گے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی طاقت ایسی نہیں جو کہ آپ کو فورس کر سکے اس کام پر جو کہ آپ نہیں کرنا چاہے جب تک انسان خود نہ چاہے کوئی بندہ آپ کو فورس نہیں کر سکتا اب یہاں پر میرے زیادہ تر دوست انڈینز ہیں جن میں مختلف علاقوں اور مختلف رلیجنز کے لوگ شامل ہیں ان میں میرے جیسے لوگ بھی آتے ہیں جو کہ الکوہل کنزیوم نہیں کرتے کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کہ میٹ نہیں کھاتے لیکن ایٹ دی انڈ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے گا بشرت ہے کہ اگر اگلا انسان اچھا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے لیکن اس کی عزت بھی کرنی چاہیے اس کے ٹریڈیشن اور اس کے رلیجن کی عزت کرنی چاہیے سمر کا سیزن چاہ رہا ہے جس کی وجہ سے بارش کے بعد بھی آپ باہر گھوم پھر سکتے ہیں اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوتی لیکن ونٹر میں تو آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے نکلنا ہی زاب ہو جاتا ہے بندے کے لئے یہ شورٹ میں اسٹرین کرتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی اور کا شورٹ لے کہ اسے ایڈل کر کے اپنی ویڈیو کل دیٹا لیکن اس شورٹ میں ساپ دار ہو جاتا ہے کہ میں ایسا کچھ گھام نہیں کر رہا ساری ویڈیو میں پھوٹر پھول کر رہا اپنے میریج پائی نے چنڈی گاڑ تو ویڈیو ان کے لئے دیانے تو نہیں ویڈیو ریکار کرنا اپنی ہر ویڈیو میں میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ جو چیز میں اپنی آنکھ سے دیکھ پا رہا ہوں وہ کیمرے سے کبھی نہیں دکھا سکتا کیونکہ ریالٹی میں وہ چیز زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن اگر آپ بات کر لیں شہر کے ڈاؤن ٹاؤن کی یا شہر کے سینٹر کی تو اس میں یہ چیز اپوزیٹ ہو جاتی ہے یہ آپ کو کیمرے میں زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ ریالٹی میں یہ اتنے اچھی نہیں ہوتی یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ سٹریٹ ووک کریں گے تب بھی آپ کو نظر آئیں گے فائنلی آپ ہم سکیچون ریور کے کنارے پہنچ چکے ہیں جہاں پر محول کافی اچھا ہے کافی خوبصورت نظارہ ہے اور دوپ بھی ہلکی ہلکی نکر رہی ہے جس کی وجہ سے محول اور زیادہ خوشگوار ہو جاتا ہے اور مجھے جس چیز کا ڈرتا ہے شاید وہ اب ہونے جا رہا ہے کیونکہ ان دونوں کو دیکھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بیر کے چار پرسنٹ الکوہل نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے نیرج بھائی کو رہاستم الیکٹرک بھائی نظر آگی جس کے ساتھ وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں لیکن بڑی مشکل سے سمجھا ہے کہ بھئیہ اس کے ساتھ اپنا کوئی کام نہیں ہے اس میں داس ٹولرڈ رہتے ہیں یہاں سے سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں اور سامنے چھوٹا سا پارک ہے اور اس کے ساتھ بہتا ہے سسکیچوان ریور پارک کے اندھر ہیں اور شام کے سواہت ہو چکے ہیں لیکن یہاں کہلتا ہمیں یہی بات آکھے داس وجہ کے بعد سورج بھروپ ہوتا ہے اس لئے ابھی دین کے ویسے کا ویسے کھڑا ہے اور بارش بھروک گئی ہے اس لئے موسم بھی اچھا ہو گیا تھوڑی سی سر بھی ہو گئی ہے لیکن موسم کافی اچھا ہو گئی ہے بارش کی وجہ سے سیڈیوں پر پھسنا بھی کافی ہو گئی ہے اس لئے دیکھ کے چلنا پڑتا ہے پہلے میں پھسنے لگا تھا کیونکہ دیان میرا کیمرے کی طرح تھا ریور کی وجہ سے یہ بارک تھوڑا لوگ لیول پہ ہے اور ڈان ٹون اس سے اوپر نظر آتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بیو کافی اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے فائنلی امریور کیج پہ پہنچ چکے ہیں اور بینگ گرونڈ میں آپ کو سائرن کی آواز آ رہی ہوگی اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس شہر میں ہر وقت ڈیوٹی اے چلتی رہتی ہے ڈیوٹی ڈیوٹ چلیں جی اب اس ٹریک پر چلتے ہیں دریا کے ساتھ ساتھ اور اوپر سے گھوم کر ڈاؤن ٹون کی طرح واپس چلتے ہیں میں یہاں پر پہلے بھی آ چکا ہوں لیکن یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے والی ضرور ہے کہ خراب موسم میں یا پھر بارش کے بعد یہاں پر ویو زیادہ اچھ آتا ہے حالانکہ یہاں پر دوپ والا موسم گرم موسم اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن ویو اب کی بار زیادہ اچھا آ رہا ہے موسیقی 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 بڑا کارلو موسیقی 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 شام ہوگی اور آپ واپس آرہ ہیں اب یہاں ایک لیفٹ بھی آئے اس کے ساتھ بھی اوپر جا سکتے ہیں اور سیڑھیوں سے بھی جا سکتے ہیں اور ہم لیفٹ سے جائیں گے کیونکہ اس میں ویو بھی بہت اچھا ہوتا ہے نیرک کو دیکھ کر آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہوگا کہ اس بندے کو واقعی چڑھ گئی ہے ہم اب لیفٹ کے اندر ہے اور یہ لیفٹ 10-15 سیکنڈ لیتی ہے اوپر پہنچنے میں اور اس لیفٹ سے نکلنے کے بعد جو ویو آپ کو دیکھنے کے ملتا ہے وہ میرے خیال سے اس ایریا میں سب سے بیسٹ ویو ہے کیونکہ آج موسم بھی ایسا ہوا ہے اور ایک طرف ڈانٹون کی پرانی بیلڈنگز ہیں دوسری طرف سسکیٹوان ریور ہے اور میرے خیال سے اس سے اچھا ویو آپ کو اس ایریا میں کہیں اور نہیں ملے گا اور موسیقی یہاں سے اوپر ڈانٹون کی طرف جانے کے لیے آپ کو ایک اور لفٹ لینی پڑے گی ساتھ میں سیڑھیوں کا آپشن بھی مل جاتا ہے لیکن ہمارے جیسے لوگ لفٹ ٹپک کرتے ہیں یہ لفٹ ڈیڑھ دو منٹ میں آپ کو اوپر پہنچا دے گی اور یہاں سے مجھے پاکستان کی یاد آ جاتی ہے کیونکہ اگر یہ لفٹ وہاں پہ لگی ہوتی چاہے یہ گورنمنٹ نہیں لگائی ہوتی لیکن اس کا سامنے ایک بندہ ضرور کھڑا ہونا تھا جس نے آپ کو اوپر پہنچانے کے لیے پچاس روپے ضرور لینے تھی اور آج کل پاکستان میں یہ چیز سوشل میڈیا پر بہت زیادہ دیکھنے کو مر رہی ہے جہاں پر ایک آدمی نیچے کھڑا ہوگا اور وہ اوپر پہاڑ پر جانے کے لیے لوگوں سے سو سو روپے احصول کر رہا ہوگا حالانکہ نہ اسے گورنمنٹ نے کھڑا کیا ہوتا ہے وہاں پر نہ کسی اور ادارے نے کھڑا ہوئی کیا ہوتا ہے بس لوکل لوگ ہوتے ہیں جو کہ عوام سے بتا حصول کر رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو ٹوریسٹ ایک بر پاکستان میں نوردرن ایریاز کو وزٹ کر لے نیکس ٹائم وہ توبہ کر لیتا ہے کہ بھئی میں نے نہیں جانا یہی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی ٹوریزم کو تباہ کرتی ہیں خیر دعائی کی جا سکتی ہے کیونکہ اس سے بہت بڑے بڑے مسائل ابھی پڑے ہوئے ہیں جن کی طرف کوئی دیان نہیں دے رہا ابھی شام ہو چکی اور ہم گھر واپس جا رہے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ بڑا ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ